حکومت کب تک ماضی کی گندگی کا بوش اٹھاتی پھرے گی پرچیوں اور خواہشات پر حکومت نہیں چلتی حکومت جو کرے گی آئین اور قانون کے مطابق کرے گی کابینہ نے متفقہ طور پر مریم نواز کا نام ایسل سے نکالنے کی درخواست کو مسترد کر دیا رانہ سناولہ کیس پر این ایف ثبوت تب دے گی جب ٹرائل شروع ہوگا کابینہ اجلاس میں فیصلوں پر ڈاکٹر فردوس آشے کوان کی بریفنگ بولی اجلاس میں آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توسیق کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا پرویز مشرف سے مطالق قانونی مشاورت جاری ہے نہ ان کی کوئی پروفیشنل کمپیٹنسی تھی نہ کپیسٹی تھی نہ کوئی پولٹیکل وی ان تھی نہ عوام کے مسائل سے اگائی تھی تو جب آپ ایسے لوگوں کو یہاں اسلام آباد کے دار خلافے پر مسلط کریں گے تو پھر ان کی گندگی کا بوجھ یہ حکومت جو ہے اپنے کندوں پہ کب تک اٹھاتی پھرے گی دوسری بات آپ کی تھی آرمی چیف والا آج کی کیابیننٹ میٹنگ میں کوئی ڈسکشن اس لیے نہیں ہوئی کہ ابھی اس پہ یہ بھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی آپ کو پتا ہے کہ آپوزیشن کے ساتھ لیگل ایشیوز پہ وہ جتنی لیجسلیشن ہے کہ آرڈیننس ہیں ان کو بلز میں کیسے کنورٹ کرنا ہے تو لیگل ریفارمز کمیٹی جو سپیکر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ حکومت نے بنائی ہے انہیں پرچی سے ان کا نام نہیں نکالا تھا کہ ٹرائل کورٹ کے اندر این ایف نے ثبوت اس وقت دینے ہیں جب اس کیس کا ٹرائل شروع ہوگا